اوہ باللہ من الشیطان العین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اخلصنا ہم بخالصت ذکر الدار و انہم عندنا لمن المصطافین الاخیار واسق اسماعیل ولی سعاب ذا الكفر وکل من الاخیار هذا ذکر و انہا للمتقین لحسن معاب جنات عجن مفتحة لهم الابواب اللہم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ مبارک کے سواد جو قرآن مجید کا 38 نمبر کا سورہ ہے اس کی پانچ آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا آیت کے نشانات 46 سے لے کا 50 تک ہیں آیت نمبر 46 کا تک جمع یہ ہے کہ ہم نے انہیں خاص صفت کی بنا پر مخلص بنایا وہ دار آخرت کا ذکر ہے جس خصوصی امتیاز کی وجہ سے اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے انہیں بیاء علیہ السلام کو بگوزیدہ کیا وہ ان کی دل میں یاد آخرت تازہ رہنا ہے یاد آخرت یعنی عبدی اور دائمی زندگی پر یقین کی وجہ سے اس کا تذکرہ دل سے غائب نہیں ہوتا اور یہ یاد ہر قدم پر انسان کو شجاعت و وسیرت دلاتی ہے دنیا کی زندگی ہی چوربے قیمت ہو کر رہ جاتی ہے آیت امہ 47 کا تذکرہ یہ ہے اور وہ ہمارے نزدیک یقین بگوزیدہ نیک افراد میں سے تھے یہ انبیاء علیہ السلام مسکورہ عصاف کی وجہ سے اللہ فرما رہا ہے کہ ہماری بگوزیدہ حستیوں میں سے ہیں قوت ایمان قوت وسیرت یاد آخرت جیسے منتاز عصاف کے ساتھ متصف ہونے کی وجہ سے انہیں باقی تمام لوگوں میں بگوزیدہ کیا گیا ہے الاخیار خیر کی جمعہ خیر ہی خیر کے مالک ہیں جہاں شاہ کا کوئی شائعہ نہیں ہے چونکہ اخیار خیر کا فعل تفضیل ہے لہٰذا اس کا مطلب ہوگا خیر کسیر کا مالک آیت نمبر 48 کے ترجمہ یہ ہے اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل اور یساع اور ذلقفل کو یاد کیجئے یہ سب نیک لوگوں میں سے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کہاں شاہد اس لئے ذکر فرمایا کیونکہ اسماعیل علیہ السلام اربوں سے ادنانیوں کے جدِ آلہ ہیں وَالْيَصْعَا ان کا اسم شریف عبرانی میں الیشعہ ہے آپ حضرت جیاس علیہ السلام کی جانشین تھے آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں بدھ پاگستی کے خلاف جہاد کیا آپ کی وفات 840 قبل مسیح میں ہوئی وَقُلُّ مِنَ الْأَخْيَارِ اُن سَبْ اَمْبِيَ عَلِمُ السَّلَامِ کا غضبہ جس کی تشریح پہلے ہو چکی ہے آیت نوبر 49 کے تجربہ یہ ہے کہ یہ ایک نصیحت ہے اور تقویٰ والوں کے لئے جو قیناً اچھا ٹھکانا ہے جن انبیاء کرام علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ بیان ہوا ہے یہ ایک تذکر یاد آباری ہے تاریخ انبیاء علیہ السلام کی طرف ایک توجہ دلانا ہے خاصاً خدا کی زندگی اور راہِ خدا میں انہیں پیش آنے والی مشکلات کا ذکر ہے تاکہ مسلمان اپنی زندگی میں ان کی حیاتِ طیبہ کو مشلِ رہ بنائیں اشہد وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ اللَّهُسْنَ مَعَاب اس ذکر سے جو سبق یاد رکھنا ہوگا وہ یہ ہے کہ حسنِ عاقبت اچھا انجام ان لوگوں کے لئے ہے جو اپنا بچاؤ یعنی تقوی اختیار کرتے ہیں آیت نوبر فیوٹی کا تجربہ یہ ہے کہ وہ دائمی جنتیں ہیں جن کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوں گے ان متقین کو جنت میں داخل ہونے کے لئے دروازے کھلنے کا انددار نہیں کرنا پڑے گا حتیٰ کہ دروازے کھولنے تک کی زحمت نہیں اٹھانا پڑے گی کھلے ہونے دروازوں سے داخل ہوں گے چنانچہ سور زمر جو قائم مجید کا تھا ڈینائر نبا کا سورہ ہے اس کے آدمی سیمٹی کری میں ارشاد ہوا یہاں تک جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے جنت کے دروازے کھول دی جائیں گے اور جنت کے منتظمین ان سے کہیں گے تم پر سلام ہو تم بہت خوب رہے اب ہمیشہ کیلئے اس میں داخل ہو جاؤ اللہ ہم کو قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ